السلام علیکم جی سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے یہاں پر جی گروسری ہو کر آئی تھی تو وہ میں شیئر کر رہی تھی لیکن پھر مجھے وائس بند کرنی پڑی اور وائس اوور کرنا پڑا کیونکہ شور جو انا بہت زیادہ تھا کولر کا تھا اور یہاں پہ جو انا احمد لوگ جو انا بہت زیادہ شور کر رہے تھے اس لئے میں نے وائس جو انا وہ ریموف کر دی ہے اور اب میں وائس اوور کر رہی ہوں گروسری کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے نا اب وہ بڑھ چکی ہے جیسے پہلے گروسری آئے کرتی تھی اب اس لحاظ سے نہیں آ رہی کیونکہ اب ہر چیز کے ریٹس جو ہے نا وہ بڑھ چکے ہیں اب بس ضرورت کے سابن صرف اور گھی اور چینی ٹرماٹر مرچیں مطلب یہ چیزیں آتی ہیں اب کچھ خاص نہیں اور فروٹ جو ہے نا وہ ہم نے لازمی لیا ہے کیونکہ فروٹ آپ کی ڈائیٹ میں ضرور ہونا چاہیے آپ لوگوں نے فروٹ لازمی کھانا ہے بے شک آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ فروٹ کھا سکو لیکن آپ کھانے میں کوئی اور چیز سکپ کر کے اس کے بدلے میں آپ یہ چیز لے سکتے ہیں لیکن فروٹ کو اپنے کھانے میں لازمی جو ہے نا رکھیں یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے آپ کی سکن کے لیے آپ کی ہیلس کے لیے اور بہت زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں یہ سارے فروٹ میں نکال رہی تھی لیکن مجھے اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہے تھے پھر میں نے حدیجہ سے باسکٹس منگوائیں اور ساری اوپن کی یہ تین سابون ہے بس اس سے زیادہ نہیں پھر جب ختم ہوتے ہیں تو نیون ورنہ پہلے پورے پورے منت کے جہانا سمان ہم نے اکٹھا لاکھ رکھنا ہوتا تھا ظاہر ہے پھر حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں ٹائم بدلتا رہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بارشوں کا پانی اس طرح سے ہمارے سہن میں رہتا ہے ہر ٹائم اگر دو دن بارش نہ بھی ہو تب بھی اتنا پانی رہ جاتا ہے جس سے بہت زیادہ کام خراب ہو رہے ہیں ہمارے گھر کے یہ تو مہنکائی جہانا وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے صرف یوز کے جہانا سابن سرف اور تھوڑی سی سبزیاں جہانا وہ لیے ہیں اور فروٹ لیا ہے کیونکہ فروٹ جہانا وہ باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ روٹی کم کھا لیں باقی چیزیں پہ کم خرچہ کر لیں لیکن فروٹ لازمی کھائیں سیب ہو گئے اور آڑو ہو گئے جامن ہو گیا سیب نیچے ہیں سیب نظر آ رہے ہیں نا یہ آ رہے ہیں انگور ہو گئے تو ان چیز پہ لازمی انویسٹ کیا کریں باقی چیزیں آپ ان پہ کم خرچہ کر لیں کھانے کی جیسے لیز ہو گئے نہیں کوئی یہ چیزیں ہو گئے ہاں یہ بھی کھا رہے ہیں ہم ساتھ ساری اچھا سیل لگی ہوئی تھی یہ اور ہے بھی میرے خیوری جیسے کی بھی اپنے میں لے گئے اچھا یہ اچھے نہیں ہے آپ کو میرے یہ والے نہیں رہنے چاہیے تھے صرف پانچ روپے کی بچت کے پیچھے اس میڈم نے یہ والے لے لیے کھلے دل کیوں اسی لیے تم نے پانچ بچت کے پیچھے گندہ پاپڑ دنے لیے لے لیے بہت مزے کا ریو دے لیوں میں سپاپڑکا آپ لوگ پرائے پیچھے گا آپ لوگ پاپ کون کے بہت ملے بشو چوری مات کرو یہ بینہ دھوئے گئے ہیں موسم بہت ہی پیارا ہو گیا اتنے پیارے پیارے بادل آگ ہیں اور اتنی تیز ہوا چاہ دیا لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ ہمارا گھر اتنا نیچے ہے کہ ہمیں ہوا نہیں لگتی جب گرمی ہوتیں تو گرمی تو بہت لگتی ہے لیکن اگر قسمتی سے کبھی ہوا چل جائنا تو ہمیں تھوڑی سی بھی نہیں لگتی اور ہم پھرار پسین و پسینی ہو کے بیٹھے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم ہوگے آپ سب کا ایک نئے ولوگ میں اور آج کا ولوگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں شام سے شام کے تقریبا سات بج رہے ہیں ہاں جی سات بج رہے ہیں اور سات بج سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ موسم جو ہے نا وہ بڑا ہی خوبصورت ہے لیکن ہمیں ہوا نہیں لگ سکتی کیونکہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ بہت ہی نیچے ہے اور ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ انجوائے کرنے سے کاسن ہے فی الحال تو بس ایسے ہی دیکھ دیکھ کے گزارہ ہو رہا ہے موسم کو انجوائے کرتے ہیں ایک بچہ یہاں شدید پریشان ہے اور پریشانے کی حالت میں یہاں بیٹھا ہے خیریت کیس چیز کی پریشانی ہے آپ کو موبائل آپ کو سٹارٹ نہیں ہو رہا کیوں چارج نہیں کیا چارج کیا رہی نہیں ہے چارج نہیں ہو رہا سٹارٹ یہ دیکھیں جی آج کل کی جنریشن ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ کیا بولیں اس کو انٹیلیجنٹ ہے پڑھائی کے معاملے میں کہ پڑھائی اگر نہ ہونا ایک دن تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن موبائل ایک دن کے لیے بند ہو جائے نا تو ان کو ٹینشنیں پڑ جاتی ہیں چلو دیکھیں موبائل واپس چلو شابش چلو کوئی موبائل نہیں دیکھنا اور جی اس کو اگنور کیجئے گا پہلے بتائیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں ہمارا گھر اتنا نیچے ہے روڈ سے تو سارا پانی وہاں جب آ ہوتا ہے جب بارش آتی ہے اور اس طرح کی جہانا گندگی پھیل چکی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پائپ سے پانی باہر نکالیں لیکن نہیں نکلتا بہت مشکل سے یہاں پہ جہانا فلحال کے لیے گزارہ ہو رہا ہے انشاءاللہ جلد ہی جہانا شفٹنگ بھی ہو جائے گی لیکن اس گھر میں بھی ابھی فلحال ڈورز بھی نہیں لگیں گے اور ماربل بھی نہیں ونڈورز بھی نہیں مطلب اب بھی فلحال ایسی شفٹنگ کریں گی کیونکہ اتنا ہی کام فلحال ہو سکتا تھا احمد یہ لو اپنا مبائل لو شباش لیکن یہ چلے گا نہیں پڑ بھی لیا کرو کبھی کبار میٹھی چوال کھانے میں نہیں بنا کر دی رہی میں نہیں بنا رہی بس نہ کھو رہنے دو رہنے دو آج نہ کھو اوپر دیکھو ممو تو اوپر کرلو آج نہ کھو چاول ختیجہ بزار بزار گئی تھی ابھی نہیں ہم ادھر گئے تھے شاپ پر گئے تھے اور آج یہ بڑی نیو چیز لے کے آئی ہے ابھی اوپن کرنے لگی تھی میں نے کہا روکو روکو میں ذرا بلوگ میں دکھا لو بڑی نئی چیز ہے یہ کہاں سے ملی ہے یہ یہ مہا پر آگے نیو شاپ اوپن ہے یہ اس پر تھی نیو شاپ پر تھی یہ احمد لے آئے گا ساتھ ہی ہے میرا بھی دل کر رہے ہیں میرا بھی دل کر رہے ہیں یہ ہے کہ وہ پاک کے ساتھ ہے جب خوشہ بھی اپنے پریٹس کے ساتھ دیں گے تب ان کو کہیں گے انہوں نے وہ دکھے ہیں چھو رو ٹھیک ہے کھول کے دکھو کتنی مزے کی لگ رہی ہے جیلی اور یہ پتا ہے اس کی کسٹ کتنی ہے بان کی 30 روپیز ہے پھر تو صحیح ہے فری میں پیزا یہ وہ ہوا ہے نا کھلی پیزا نا کھلی پیزا ہے پرائے کریں چچی جو بہت سوپٹ ہے پرائے کر کے دکھیں احمد یہ آج کل جی میں یہ استعمال کر رہی ہوں ڈین ٹونک یہ پرانے زمانے کی چیز ہے لیکن پھر سے اس کو جو ہے میں لے کے آئے ہوں اس سے کیا ہوتے کہ موہ میں جو ہے بہت پیاری سے سمیل رہتی ہے آپ کی اور دانت بڑے اچھے تیسا فوجاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ پاودر فارم میں ہوتا اور بڑی زبردست چیز ہے تو سب سے پہلے میں یہ یوز کر لوں اور تھوڑی چی سکن کیر سکن کیر سن بلوک وکرہ لگا لیں پھر نیکسٹ کام کرتے ہیں گوڈ مارننگ جی صبح آغاز ہو چکا ہے اور آغاز ہوتے ہی سب سے پہلے ہم نے اپنا سوچنا ہے اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے تو امی جو ہے میں ناشتہ بنا رہی ہیں صبح صبح تکریبا کوئی آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہے میں ناشتہ بنا رہی ہیں اور میں جو ہے نا فیس واش وغیرہ کر لیا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گی اپنے موں کو موسچرائز کر کے سن بلوک لگا لوں گی بس تاکہ جو میں نے کل اپنی سکن کی تھوڑی سی کیر کی ہے نا وہ خراب نہ ہو چونکہ دوپ ہے دوپ نہ بھی جیسے دن چڑھ جائے آپ لوگوں نے سنسکرین لازمی لگانی ہے بہت سے سوالات ہو رہے ہیں اور ہم نے بھی اپنی کیر کبھی نہیں کی تو ہم نے کہا چلیں جائیں اب کیر کر کے دیکھ لیتے ہیں خود کو بھی ٹائم دے کے دیکھ لیتے ہیں سن بلوک میں یہ والا یوز کرتی ہوں بس اس کو میں اچھے سے اپلائے کر لوں گی فیس پہ اس طرح فنگرز کے ساتھ ٹھیک ہے اچھے سے ہنڈ پر بھی اپلائے کر لوں گی میں اور فیس پر بھی پھر ہمارے دن کا آغاز ہوگا اس کے بعد میں بال بناؤں گی اچھے سے ہیر سٹائل بناؤں گی مطلب ہیر سٹائل اس طرح کا بناوں گی کہ گرمی نہ لگے بالوں کو اچھے سے جو ہے نا کام کر کے باند دوں گی یہ دیکھیں زید لگ چکا ہے ہمارا سن بلوک مویسٹرائزر اور ہلکی سی لپسٹک لگا لیں گے بس پنک پنک سی ہے ہمارا سن بلوکہ ہمارے جانتی آلی کمپیٹ ہوگی ہمارا سن بلوکہ کیونکہ وہ مٹی ہے نیچے بچے چھاڑوں بھی نگا لے لیکن یہ مٹی نہیں ختم ہوتی ہے اور اس کے اوپر ساپ کپڑا بچھا رہی ہوں تاکہ الہجی وغیرہ نام ہو میں نے نیچے ہی کپڑا بچھا لینا ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ بیٹھ رہتا ہے چار پائپر میں نہیں بیٹھتی کیونکہ پھر ماما وغیرہ نے بیٹھنا ہوتا ہے اس لئے میں نیچے ہی بیٹھ جاتی ہوں تاکہ میرا کام بھی ڈسٹرب نہ ہو اور نہ ہی میں کسی کو ڈسٹرب کروں تو سکون سے میں نے اپنی مشین جو ہے نا ادھر ہی رکھ لینی ہوتی ہے سلائی مشین جسے ہم گیتے ہیں اور ماما کا ڈریس ہے کل اس پہ سلیوز پر اور دامن پر میں نے لیسیز اٹیچ کی تھی بورڈر اٹیچ کی تھی مطلب جو فینسی کام تھا وہ میں نے شرٹ کا کر دیا ہے آج اس کا گلہ بنانا ہے اور پوری شرٹ جو ہے نا باقی وہ سٹچ کرنی ہے ٹراؤزر کا بھی میں نے تھوڑا سا ڈیزائن بنانا ہے ماما ڈیزائن پہنتی تو نہیں ہے لیکن ماما کوئی بات نہیں تھوڑے سے پہن لیا کر کچھ نہیں ہوتا ٹراؤزر کا تھوڑا سا ہے تو لڑکیوں والے ڈیزائن لیکن ماما کو میں بنا کر دوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہ بڑا پیارا وہ ڈیزائن ہے زبردستہ ڈیزائن ہے اور سب مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے سلائی کہاں سے سیکھی ہے تو سسٹرز میں نے کہیں سے سلائی نہیں سکھی گھر میں ہی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر میں نے گھری بہنا سلائی سکھی یہ سارے کام میں نے یوٹیوب سے ہی سکھی ہے یہ تھی آج کا vlog چھوٹا سا vlog تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن تھوڑا سا informative تھا تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آج سیکنڈ ڈے ہے میری سکن کیا اور آپ لوگ لو چیک کر سکتے ہیں کچھ بھی فیس پر نہیں لگایا ہوا کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ نے فیلٹر لگایا یہ دیکھیں جی اب دیکھنا ہے اگر فیلٹر ہو تو میرے خیال سے جب ہینڈ آگے کرتے ہیں تو وہ لپس پر بھی ہوتا ہے ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی کوئی فیلٹر نہیں ہے نہ ہی میں نے کبھی فیلٹر کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے ہمیشہ میں نے اریجنل کیمرے سے ویڈیو بنائی ہے جس طرح کا مرا فیس ہوتا ہے سکین ہوتا ہے جیسے بھی حال ہوتا ہے میں اریجنل کیمرے سے ہی بناتی ہوں تو اب آپ لوگ شائن فیس پر چیک کر سکتے ہیں صرف اس سکن پالش کا اور کلینزر کا کمال ہے اگر آپ لوگ کو کہیں سے بھی چیزیں ملتی ہیں تو آپ لوگ بائی کریں سکن پالش ساری اچھے تھے جس کو یہ ملتی ہے وہ یہ والے لے لیں جس کو نہیں ملتی کوئی اور لے لیں اور کلینزر لازمی آپ لوگ اپنی روٹین میں رکھیں سکن میں یوز نہیں کرتی تو اس کے بعد جب مجھے کاف ساری بہن نے کہا کہ آپ نے آپ پر بھی فوکس کرنا چاہیے آپ بلکل بھی خود پر فوکس نہیں کرتی اور ذرا بھی اپنی کیئر نہیں کرتی اپنے آپ کو اپنی اپنی کیئر نہیں دیتی تو کل سے جہنا میں نے اپنی کیئر سٹارٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ وقتاً فر وقتاً آپ لوگ کے ساتھ میں ہر چیز شیئر کروں گی اور انشاءاللہ کیئر بھی کریں گے اپنی پرسنیلٹی کو تھوڑا سا گروم بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوئیے گا آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ جہنا ضرور جہنا ان چیزوں کو ٹرائی کیجئے کہ انشاءاللہ اچھا ریزلٹ ملے گا اور مجھے ایک اور جہنا کافی ساری میرے بہنیں مجھے کہتی کہ آپ جہنا بہت ویک ہوتی جا رہی ہیں دن با دن ویک ہوتی جا رہی ہیں حالانکہ کھانا میں اتنا ہی کھا رہی ہوں جتنا میں نارمل روٹین میں پہلے کھاتی تھی اتنا ہی کھا رہی ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں زیادہ ہی ویک ہوتی جا رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں ویک ہوتی جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس میں نے جانا ہے اسی وجہ سے کیونکہ میرا ویٹ بہت زیادہ لوس ہو رہا ہے بہت زیادہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے حالانکہ میرے خراب بھی اتنی ہیں اور ہر چیز اتنی ہیں لیکن ویٹ بہت زیادہ جانا لوس ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں تو یہ بھی میرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ایک دو دن میں اور اس کے بعد کسی نے میری ذات پر میرے جہانا فیس پر اور مطلب میں جیسی ہوں مجھ پر اتنی ساری باتیں کی جس کا کوئی حساب نہیں ہے میں کتنی باتیں ہاں گھیلوں میں باتیں نہیں گنوں گی لیکن ہاں جواب ضرور دوں گی کیونکہ لوگوں میں بری تو میں بن چکی ہوں کہ میں بری ہوں میں نند کیا کہ بد زبانی کرتی ہوں نند کیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو میری خیال سے نندیں بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے نندیں بھی پہلے رسپیکٹ دینے والی ہونی چاہیے نندوں کو بھی رسپیکٹ دینا آنی چاہیے کل جی سائیما باجی نے بیٹھ کر اتنی مجھ پر باتیں کی اتنی اتنی میرے ویٹ پر باتیں کی کہ اس کا ویٹ اتنا کم ہے تو آپ کیوں میرے ویٹ سے جیلس ہو رہی ہیں آپ تو خود سارا سارا دن جم میں لگاتی ہیں کہ میں جہاں سمارٹ ہو سکوں صبح سے شام تک آپ جم میں رہتی ہیں آپ کھانا نہیں کھاتی کہ میں سمارٹ ہو سکوں جب آپ کا جہاں ایم ہی یہی ہے سمارٹ ہونا تو آپ مجھے کیسے برا کہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ اس چیز کا جواب میں آپ کو دے دی جاؤں آپ نے صرف کر مجھ پہ باتیں کی ہیں اور بہت زیادہ غلط باتیں کی ہیں اس طرح تو میں بھی آپ پر بڑی کر سکتی ہوں اور آج میں کر کے جاؤں گی تاکہ آپ نیکس ویڈیو میں دوبارہ اس طرح کی بات نہ کر سکیں آپ آگے کہتی ہیں کہ آپ اپنے آپ پر فوکس کرو جڑی رہتی ہو خود کی کیر نہیں کرتی اتنے ہلکیں پڑ گئیں پولرز میں جاؤ یوں کرو ایسے کرو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو مجھ پہ بات کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ٹھیک ہے اور آپ کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ مجھ میں بیٹھ کے نقص نکالیں ایم نکالیں میں جیسے بھی ہوں بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ جائے نا پولر پولر اب آپ کہو گے مجھے پولر کی ضرورت نہیں ہے پولر کی ضرورت نہیں ہے تو آج میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں یہاں پر اچھے الفاظ میں چیلنج کر کے جاؤں گی میرا فیس جیسے بھی ہوتا ہے برے حال میں تھا اچھے حال میں تھا ہلکے پڑے ہوتے ہیں جیسے مرضی ہوتے ہیں میں اوریجنل کیمرے کے ساتھ یہاں ویڈیو بناتی ہوں آج میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ ایک دن کے لیے بغیر نکاب کی آپ نے اور بغیر فلٹر کے ویڈیو بنا رہی ہے چلے نکاب بھی نہ ہٹائیں لیکن جب آپ نے ہاتھ دکھانے ہے اپنی آئیس دکھانی ہے تو فلٹر کے بغیر دکھانی ہے ٹھیک ہے یہ میرا آج آپ کے لیے چیلنج ہے اور آپ نے اس پر پورا اترنا ہے ورنہ پھر آپ کو جو آپ نے مجھ پر باتیں کی ہے تو اس کا جواب اب خود ہی لے کر آ جائے گا لازمی آپ کہتی ہیں کہ جاؤ شادی کی تیاریاں کرو پولرز میں جاؤ یہ سے کرو وہ میری مرضی ہے میں جب جاؤں جب میرا دل کرے میں جب جاؤں گی آپ زبردستی مجھ پر نہیں کر سکتی پھل ہر اتنے مہنگے میں پولرز اور اتنی مہنگی مہنگی چیزیں میں افورڈ نہیں کر سکتی تو میں خود جیسے خود پہ کیر کرتی ہوں میں ویسے ہی کروں گی میں فیل ہر روز روز پولر جانا روز روز مہنگی مہنگی چیزیں خریدنا اس طرح کی چیزیں میں فیل ہر افورڈ نہیں کر سکتی تو جو میرے بس میں ہے میں اپنے لیے خود کروں گی آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ پر دہان دیں آپ میرے ویٹ کے بارے میں فکر ہے آپ میرے فیس کے بارے میں ٹینشن آپ کا اپنے فیس کے بارے میں ٹینشن لیں ٹھیک ہے میری تیاریوں کو چھوڑ دیں میں تیاریوں کروں جو مرضی کروں آپ اپنے آپ پر فوکس کریں میں تو آپ کو صرف اتنا کہوں گے فلحال کے لیے اور خود پر فوکس کریں آپ جب ہم کسی کو کوئی مشورہ یا رائے دیتے ہیں نہ تو تب دیتے ہیں جب ہم خود پرفیکٹ ہوں ہاں کا ڈسکس نہیں کی لیکن آپ مجبوراً مجھے کرنی پڑے گی آپ بھی جا کے اپنے ٹریٹمنٹ کروائیں اپنے ہیرز کے ٹریٹمنٹ کروائیں سکن کے ٹریٹمنٹ کروائیں اور پولر جائیں آپ بھی فیشل لیں آپ بھی بہت سارے ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ آپ بھی جو ہے نا ینگ دیکھ سکے اچھی دیکھ سکے خوبصورت دیکھ سکے میرے حلقوں کی اور ویٹ کی تو آپ کو بڑی ٹینشن ہے تو کنلی سو سمجھ کے بات کیا کریں کل بھی میں نے آپ کی بات کو اگنور کیا لیکن میں نے صرف اپنی لینگویج کے بارے میں بات کی ساری باتیں اگنور کیا صرف لینگویج کے بارے میں کیونکہ اس سے صرف میں نہیں جوڑی مجھ سے جوڑے بہت سارے لوگ ہیں کیونکہ یہ ذات اور زبان بہت سے لوگوں کی ہے اور اس کے بعد کل آپ نے بیٹھ کے پوری بیس منٹ کی ویڈیو میں صرف مجھے ہی ٹارگٹ کیا میرے فیس کو ٹارگٹ کیا میرے ویٹ کو ٹارگٹ کیا ہے کیا آپ خود کو پہلے نہیں دیکھیں گے یہ آپ کتنی خوبصورت ہے خود کو تو دیکھ لینا پہلے انسان دوسروں پر تب بات کرتے جب انسان خود پرفیکٹ ہو خود بہت زیادہ خوبصورت ہو پھر انسان کو حق بنتا ہے کہ وہ آ کر دوسروں کو ٹارگٹ کرے دوسروں کے فیس پر بات کرے فیچرز پر بات کرے دوسروں کے ہلکوں پر بات کرے دوسروں کے ویٹ پر بات کرے ویٹ لاؤس ہو رہا ہے تو میرا ہو رہا ہے آپ تو صبح سے شام تک ویٹ لاؤس کرنے کی محنت کرتی ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو رہا اس پر دھیان دیں میری فکر کرنا چھوڑ دیں میری فکر کرنے کے لئے بہت سے لوگ ہیں آپ کو تو ضرورت ہے میری فکر کرنے کی روز ہی موٹھا کے آ جاتی ہے بس ویڈیو بنانے ویڈیو بنانے اور آپ ملی ہی میں ہوں آپ کو اس دنیا میں ویڈیو بنانے کے لئے کوئی اور دنیا میں آپ کو نظر نہیں آرہا ادھرے سارے لوگ ہیں کسی کو بھی پکڑ لیں آپ اس پر ویڈیو بنائیں میری زندگی میں کیوں آپ نے تباہیاں مچائی نہیں ہیں میرا کیوں سکون آپ نے برباد کیا ہوا ہے صبح سے شام تک میں ٹینشن آئیتی ہے صبح سے شام تک مجھے ٹینشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا ویٹ اتنا لاؤس ہو رہا ہے اتنے رو رو کے ہلکے پڑ چکے ہیں میرا دماغ بالکل حراب ہو چکا ہے صرف تمہارے انہی باتوں کی وجہ سے تم پہلے بیک دو کیمرا کرتی تھی اب تم کیمرا پر آ کے لوگوں کے سامنے زلیل کرتی ہو پھر آ کے الزام بھی تم لگاتی ہو کہ تمہارا ویٹ کام ہے تمہارے آنکھوں نیچے ہرکے پڑ گئے ہیں یہ ہو گئے وہ ہو گئے وجہ بھی تمہیں جانی ہے وجہ بھی تمہیں پتہ ہی ہے کہ کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تم نے صبح سے شام تک ایک انسان پر ویڈیو بنانی ہے جھوٹے الزام لگانے بدتمیزی اگر نہیں ہے اس سے وہ انسان رہے گا ٹینچن لے گا تو یہ سب ہوگا نا تمہارے ہوتے ہوئے کون اپنے آپ پر فوکس کر سکتے ہیں مجبور کر دیتی ہو تم اونچھی آواز میں بات کرنے سے بدتمیزی کرنے سے ایک دن تو سکون کرلو ایک دن تو جینے دو ایک دن تو سکون سے رہنے دو زیادہ میں بحث نہیں کروں گی آج نہ ہی میرا موڈ ہے جہاں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ